ہیلو فرنڈز تو آج کا ٹاپک ہے ایک بڑا ہی کانٹروورسیل نوول جس کا نام ہے لولی تھا اور اس کو لکھا تھا ایک رشیان امریکن نوولیس نے جس کا نام ہے بلد امیر نوبوکوو اس نوول کو لکھا گیا تھا انگلیش میں اور یہ فرسٹ پبلش جو ہوا تھا وہ پیریس میں ہوا تھا فرانس میں اور انیس سو پچپن اس کا پبلکیشن کا ڈیٹ ہے اور اس کو جس نے پبلش کیا تھا وہ ہے اولمپیا پریس اور یہ اولمپیا پریس جو ہے وہ اشلیل چیزوں کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ فیموس ہوا کرتی تھی یہ کمپنی اور بعد میں جاکے اس کو ٹرانسلیٹ کیا رشیان لینگویج میں اور ٹرانسلیٹ بھی اس کے رائٹر نہیں کیا تھا بلد امیر نوول کوو نے خود ہی کیا تھا اور یہ ہوا تھا نیو یورک میں چھپایا گیا تھا اس کو اور وہ جو ائر تھا وہ تھا نائنٹین ہنڈر سکسٹی سیون تو دوستو آپ لوگ جیسے کی جانتے ہیں کہ یہ ایک کانٹروورسیل کہانی ہے تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ سننا چاہے تو سنیے گا ادروائس کوئی زبردستی نہیں ہے چینل میں تو اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ہیمبرٹ اور وہ ادھے رومر کا ہے اور اسے بارہ سال کی ایک لڑکی سپریم ہو جاتا ہے اور اسی پریم پرسنگ کو لے کے یہ ایک پوری کہانی ہے تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیس سنیے اور دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو دوستو اس کہانی میں ڈاکٹر جان رے نام کے ایک سائیکلوجسٹ ہوتے ہیں جو برین کے ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں آپ اور وہ سٹڈی کر رہے تھے اسی چیز پر برین کے کچھ ان حصوں پر جو تھوڑا ایب نورمل سے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کیس سٹڈی بھی کر رہے تھے جو ایک کریمینل کیس تھا تو جس وقتی پر وہ کیس سٹڈی کر رہے تھے اسی انسان نے جو ڈاکٹر رے ہے جان رے ان کو اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا ایک مینوسکرپ دیا ایک سکرپ دیا اس میں کچھ انفرمیشن تھا اور یہ سکرپ ملنے کے بعد 16 نویمبر 1952 یعنی 16 نویمبر 1952 میں جو کریمینل تھا وہ مر جاتا ہے اور اس وقتی کا نام تھا ہمبرٹ ہمبرٹ اور یہ جو کہانی ہے جو سکرپٹ وہ لکھ رہا تھا وہ جیل کے دوران ہی لکھ رہا تھا جس کہانی کو اس نے سکرپٹ میں لکھا تھا وہ تھوڑا اس نے تھوڑا سا چینجز لیا تھا جس ریالیٹی میں تو یہ اصلی کہانی تھی اس کے زندگی کی مگر اس نے چریتر کے نام کو بدل دیا تھا اور بعد میں جو سائیکرٹیسٹ ہے وہ بھی اس نام کو بدل دیتا ہے یعنی یہاں پہ جو جو نام آپ کو ملیں گے اس کہانی پہ وہ نقلی نام ہے ایک نام جو صحیح ہے وہ ہے لولیٹا تو یہاں پہ جو ہمبرٹ ہمبرٹ ہے وہ اصل میں لولیٹا سے پریم کرتا تھا اور اس کہانی میں ہمبرٹ بتاتا ہے کہ اس کا جو جنم ہے وہ پیریس میں ہوا تھا 1910 میں اور وہ اپنے فادر کے ریزورٹ میں ہی اپنی زندگی گزاری تھی اس کی بچپن کی تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے اس کا دیہاند اس کے تین سال کے عمر رہتے ہوئی ہو چکی تھی اس نے اپنے ماں کو بہت ہی جلد کھو دیا تھا بٹ ہمبرٹ ہمبرٹ کو کبھی بھی اس کی ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ جس ریزورٹ میں رہتا تھا اس کے پیتا کا جو تھا اس میں وہ بڑے ہی مزے سے رہتا تھا اور جو ہوتیل میں جتنے بھی سٹاف تھے وہ اس کی بہت ہی کیر کیا کرتے تھے مگر اس سے یہ پتا تھا کہ اس کے پیتا کا جو ہوتیل میں کوئی ایک آنٹ ہے اس کی کام کرتی ہے وہاں پہ اس کے پیتا کے ساتھ کچھ پرابلم یعنی ہم کہہ سکتے کی افیر تھا وہ یہ سمجھ چکا تھا بچپن میں ہی اور وہ جو آنٹ تھی کہیں نہ کہیں اس کی ماں کی طرح ہی تھی وہ اس کو پالک پوس کے بڑا کی اب کچھ وہ پرسنل باتیں بھی بتاتا ہے کہ جب وہ تیرہ سال کے عمر تک پہنچ چکا تھا تب ہی اس کے اندر کچھ سیکشول پلیزر جو ہوتا ہے وہ لینے کی اچھا بہت تھی زیادہ جاگ اٹھی تھی حالانکہ اس پرکار کی چیزیں نارمل ہیں مگر لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں اس چیز کو جس پرکار آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب چھوٹے رہتے ہیں ٹین ایج میں رہتے ہیں اسی وقت ہمارے آس پاس جو ہم سے تھوڑے بہت سینئر رہتے ہیں جیسے اگر ایک کلاس اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیں گیان دینے لگتے ہیں اور وہ گیان جو ہوتا ہے وہ سیکشول نالیج ہوتا ہے زیادہ تر تو وہ ان سب چیزوں سے بڑے ہی مزے لیتا تھا دوستوں کے بیچ اور ساتھی ساتھ نیود پکچرز یا پھر ڈرائنگز دیکھ کے بھی بہت مزے لیا کرتا تھا پھر ہمبرٹ ہمبرٹ کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام ہے اینیبل اور وہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے دراصل اینیبل کا یہاں آنے کا کارن تھا کہ اس اینیبل کے پتا اور ہمبرٹ کے پتا میں کچھ دوستی آ رہی تھی جس وجہ سے وہ لوگ ریزورٹ میں رہنے آئے تھے ہمبرٹ ہمبرٹ اور اینیبل کے بیچ بھی دوستی ہو گئی مگر انہیں وہ سمائے نہیں ملتا تھا جو اکیلے والا سمائے کی بات کر رہا ہوں ایکچولی دی وانٹے تو سپینڈ سم بیوٹیفل مومنٹ وہ بھی اکیلے میں تو وہ دونوں سیکریٹلی ملا بھی کرتے تھے جس کے ہمبرٹ ہمبرٹ کو یہ لگنے لگا کہ اس کا بھی سیم ہی ڈیزائر ہے ایک دن ہمبرٹ ہمبرٹ اور اینیبل ایک گفہ میں چلے گئے بیچ کے کنارے اور اسی وقت وہاں پہ دو بوڑھے لوگ آ گئے اور یہی پر ان کا غلط کام پکڑا گیا وہ لوگ کچھ کانڈ کر رہے تھے اور کیا ہونا تھا بس کمپلین ہو گیا گھر تک اور گھر والوں کو پتا چل گیا اس کے بعد کیا ہونا تھا اینیبل کو پورے طریقے سے اس سے الگ ہو جانا پڑا لگ بھگ چار مہینوں تک وہ لوگ مل نہیں پائے پھر اسی ویچ اسے ٹائفورڈ بھی ہو گیا یعنی اینیبل کو ٹائفورڈ ہو گیا تھا پھر ایک دن ایک بہت ہی خراب نیوز آتی ہے کہ اس کی جو گرل فرینڈ تھی اینیبل وہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی تھی یعنی اس کی مرتی ہو گئی تھی اس چیز کا بہت ہی بورا پر بڑا تھا ہیمبرٹ پر اس کے بعد وہ اور آگے اپنی زندگی بڑھاتا ہے اور اس کو مانسٹر بیشن کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے پھر وہ بڑا ہونے کے بعد لنڈن جاتا ہے وہاں جا کے انگلیش کے اوپر پڑھائی کرتا ہے ساہیت پہ اور ساتھ میں سائکلوجی بھی پڑھتا ہے اور فرینچ لیٹریچر کو انگلیش لیٹریچر میں ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہے تو چلو جو بھی ہو اس کی لائف جس پرکار بھی چل رہی تھی چل رہی تھی مگر بیچ میں جو انپورٹنٹ فیکٹ وہ یہ ہے کہ اسے ایک بڑی لڑکیاں نہیں بلکہ چھوٹی لڑکیاں پسند ہے جو سپیشلی بارہ سے چودہ سال کے میدر کی ہو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اسے وہی چیز پسند ہے جو وہ ایک بار پسند کر چکا تھا اینبل اس کی گرل فرنڈ تھی اس ٹائم اینبل کا جو ایس تھا وہ بھی ٹویلو ٹو فورٹین یئرز کے اندر ہی تھا تو اس کو تو اس پرکار کی لڑکیاں پسند تھی جو ٹین ایج کی ہو یعنی سپیشلی بارہ سے چودہ سال کی مگر اس ڈیزائر کو پورا کرنا اتنا سمبھو نہیں ہو پاتا تھا اسی لئے وہ پروسٹیٹویشن کا راستہ اسے پسند آیا وہ پروسٹیٹوٹس کے پاس جاتا تھا تو وہ اس پرکار کی لڑکیاں پسند تو کرتا تھا جو کم عمر کی بچیاں ہو مگر اس نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا وہ اندر ہی اندر اپنے ڈیزائر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر جب ایسا اسے موقع مل بھی جائے تب بھی وہ نہیں کرتا کچھ بھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر اس ایج گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ اس نے اگر کچھ بھی برا کیا تو بہت ہی خطرناک حالت سماج اس کا کر دے گا اسی لئے وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ کوئی کرائم کرے اسی لئے وہ پروسٹیٹویشن کے پاس جاتا تھا اور وہاں جا کے بھی کم عمر کی لڑکیوں کو ہی پسند کیا کرتا تھا تو اس کا ڈیزائر تو دن پرتی دن بڑھتا ہی جا رہا تھا تو اس نے ایک دن سوچا اور ڈاکٹر کی بیٹی جو تھی اسے پسند آنے لگی اور اس لڑکی کا نام تھا اور اس نے اس سے شادی کر لی تاکہ وہ اپنے ڈیزائر کو اس کے تھوڑ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے تو شادی کے کچھ دنوں تک اس کو تو اچھا ہی لگا اور جب اس کی شادی ہوئی تھی وہ سال تھا اور اس کے چار سال بعد اسے اور اس کی پتنی بلکل بھی پسند نہیں آتی تھی کیونکہ اس کا ایج ٹوئنٹی ہو گیا تھا آپ کو لگ رہا ہے تو ٹوئنٹی رو بہت کم ہے مگر اسے تو کم عمر کی لڑکیا پسند ہے تو چار سال ہونے کے بعد اس کا انٹریسٹ بلکل بھی نہیں رہا اس پر تو اس بیچ اسے ایک نیوز ملتی ہے کہ اس کے امریکہ والے انکل گزر گئے ہیں اور اس کے لیے کچھ پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں تو اس نے پلان کیا کہ چلو چلے آتے ہیں امریکہ کیونکہ وہاں تو کچھ ملے گا شاید سمپتی ملے گی دوسری طرف اس کی پتنی جو تھی وہ بڑا ہی تنہا فیل کرتی تھی اور اس کا بھی کہیں اور افیر ہو گیا ایک ٹیکسی ڈرائیور جو رشیان ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کے ساتھ تو وہ ملا بھی اس کے ساتھ ہمبرٹ کے ساتھ اور ان دونوں نے چاہا کہ وہ دونوں شادی کر لے ہمبرٹ نے بھی ان کو انومتی دے دی کیونکہ اس نے الٹیمیٹلی سوچ لیا کہ وہ تو اسے پسند ہی نہیں کرتا ہے تو اگر چلی بھی جائے تو اس کا کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمبرٹ نیو یورک کی طرف چلا گیا اور وہ جو سمیہ تھا وہ سیکنڈ ورور کا ٹائم تھا اس نے پرتگال میں تقریباً ایک ہفتہ گزارا اس کے بعد وہ پرتگال سے چلا جاتا ہے امریکہ یعنی نیو یورک چلا جاتا ہے اور نیو یورک پہنچ کے وہ ایک پرفیوم ایڈوائیسر کا کام کرنے لگا اس کے بعد اسے ایک یونیورسٹی سے آفر آتا ہے اور بہت سمیہ کے لئے وہ وہیں پہ جڑا رہتا ہے کتابوں کے بیچ اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کا دماغ میں پروبلم کریٹ ہوتا ہے نروس پریگڈاؤن ہوتا ہے اور وہ تقریباً ایک سال تک اسپتال میں ہی رہا وہ وہاں پہ پریشان ہو چکا تھا اور پھر اس نے ایک ڈاکٹر دوست تھا اس کا تو اسے ریکویسٹ کر کے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنائیا بھاگنا اندرسنس ایسا نہیں کی جیل کی طرح بھاگ جانا اس نے اپنے دوست کو مینپولیٹ کیا اور اس کو سمجھایا پھر اس نے بھی وہاں سے اس کو ریلیس کرا دیا یعنی ڈسچارج کرا دیا تو ہسپیٹل سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا نیو انگلینڈ چلا جاتا ہے نیو انگلینڈ ایک پلیس ہے جو امریکہ میں ہی ہے آپ یہ مت سمجھئے کہ وہ انگلینڈ میں ہے اور وہاں رہنے کے لئے وہ بندبست بھی کر چکا تھا تو وہ چاہتا تھا کی میکیو نام کا کوئی ویکتی ہے جسے وہ پہلے سے ہی پہچانتا ہے جو پرفیوم کمپنی سے جڑا ہوا ہے تو وہ اس کے گھر جانا چاہتا تھا مگر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا گھر جل چکا ہے اصل میں میکیو کے پاس وہ اس لیے آئے تھا کیونکہ اسے جو چیز چاہیے تھی یہ کم عمر کی لڑکی وہ اس گھر میں تھی مگر میکیو کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کا پتا دے دے رہے ہیں جن کو ایسے رینٹ میں لوگ چاہیے جس سے ان کو فائدہ ہو تو وہ وہاں اس کو بھیجنا چاہتے تھے تو مسٹر میککو کے شاتھ وہاں پہنچتا ہے جو نئے گھر کی بات ہو رہی تھی اور وہاں جاتے ہی وہاں پہ اسے ایک میڈ دکھائی دیتی ہے جو بلیک تھی بلیک وومن تھی اور جب وہ اندر گھسے تو اسے بہت ہی برا لگا اس کے اندر اس سے پسند نہیں آیا کیونکہ گھر کے اندر رکھے سامانوں کو دیکھ کے پتا چل رہا تھا اس کے حساب سے کہ یہ جو مالک یا مالکین ہے اس گھر کی وہ اچھا ٹیسٹ نہیں رکھتی تو شیرلوٹ ہیز جو اس گھر کی مالکین ہے وہ اسے اس کا گھر دکھانے لگی اور اسے اس کا گھر بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا نہ ہی یہ عورت پسند آ رہی تھی جب تک نہ وہ اسے گارڈن تک لے کے گئی تھی کیونکہ گارڈن میں ہی اس کو ملنے والی ہے لولیتا جس کا اصلی نام تھا ڈالرس تو تو کہانی کی یہاں سے ایک اور شروعات ہوتی ہے اصل میں اس کا جو نام ہے وہ ڈالرس ہے مگر اس کا جو نک نیم ہے وہ لولیتا ہے اسے دیکھتے ہی اسے اینیمل کی یاد آ گئی جو اس کا پرانا پیار ہوا کرتا تھا اور ایک انگپورٹن چیز کہ وہ اپنے سارے انسیڈنٹس جو بھی گھٹنا اگھٹی تھی ان سب چیزوں کو ڈائری میں لکھا کرتا تھا تو اس کے دل میں جو جو چیزیں لولیتا کے بارے میں آتی تھی وہ سب چیز وہ ڈائری میں لکھا کرتا تھا اپنے فیلنگز کو سمجھاتا تھا اور وہ بہت ہی لینگویج جو ہے وہ ٹف یوز کرتا تھا تاکہ کوئی اور اسے پڑھ نہ سکے کیونکہ وہ تو ایک ساہیت کا شکشہ ہوا کرتا تھا تو وہ شیرلوٹ کے گھر میں رہنے لگا مگر صرف لولیتا کے لئے اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا لولیتا کے قریب جانے کی کبھی کبھی اسے برا بھی لگتا تھا کیونکہ جو لولیتا کی ماں تھی شارلوٹ وہ اصل میں کہیں نہ کہیں اسی کو ہمبرڈ کو چاہنے لگی تھی اور وہ اس کے قریب آتی تھی جو چیز اسے بالکل پسند نہیں ہوتی تھی مگر کیا کرے اس کے لئے لولیتا کے لئے وہ ان سب چیزوں کو فیس کر رہا تھا ایک طرف تو ایسی سیچویشن تھی کہ وہ لولیتا کو چاہنے لگا تھا اور اندر ہی اندر ہمیشہ چاہتا تھا کہ سیکشولی اس کے ساتھ انٹریکٹ ہو جائے اور اسے لگتا تھا کہیں نہ کہیں لولیتا بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہتی ہے مگر اس میں کوئی سچا ہی نہیں تھی تو ہمبرڈ کی پریشانی یہ تھی کہ وہ لولیتا کے پاس تو آ چکا ہے مگر اپنے ڈیزائرز کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا ہے اور اس بیچ جو شارلوٹ ہے اس نے دوسری ایک فیملی کے ساتھ پکنک جانے کا پلان بنایا مگر دوسرے فیملی کے کسی میمبر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ پلان رد ہو گیا اور دوسری طرف سنڈے کو وہ چرچ جانا چاہتی تھی شارلوٹ اور لولیتا نہیں اور دوسری طرف جو ہم بٹے وہ تو بلکل بھی نہیں چاہتا تھا چرچ جانا تاکہ وہ اکیلے اس کی ماں چرچ میں جائے اور وہ یہاں لولیتا کے ساتھ سمجھے کٹا پائیں تو اسے ایک دن ایک موقع بھی ملا اسے لگا کہ ایک چانس ہے جب وہ اکیلی تھی گھر میں تو لولیتا لیونگ روم میں بیٹھی تھی اور ہم بٹ اس کے پاس چلا گیا اور ایک ایپل کو لے کے ہم دونوں میں چھینہ چھپٹی ہونے لگی ایسا وہ کہتا ہے پھر چھینہ چھپٹی کے دوران وہ دونوں سوفا کے اوپر گر گئے تو اس وقت ایک گندہ سا پوزیشن بن جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر کچھ برا ہوتا اس سے پہلے جو لولیتا تھی وہ جمپ کر کے ہٹ گئی اور وہ کمرے سے باہر چلے گئی اسے لگا کہ شاید لولیتا نے کچھ نوٹیس نہیں کیا ہے اور لولیتا اس دن شام کو اپنی دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے چلی گئی اور شارلوٹ کے ساتھ وہ ڈینر کرنے لگا ہم بٹ جب وہ اس کی ماں کے ساتھ اکیلا تھا تو وہ موقع دیکھ کر جو شارلوٹ ہے وہ اس پر چانس ماننے لگی اور اسی وقت شارلوٹ کہتی ہے کہ لولیتا کو وہ چاہتی ہے کہ تین ہفتوں کے لیے سمر کیمپ میں بھیج دے مگر یہ بات ہم بٹ کو بالکل پسند نہیں آئی اور اس نے اپنے دات کے درد کا بہانہ کیا اور سونے چلا گیا تو شارلوٹ جو ہے لولیتا کی ماں وہ چاہتی ہے کہ وہ سمر کیمپ جائے مگر لولیتا بھی نہیں چاہتی ہے سمر کیمپ جانا تو آخر کا لولیتا کو سمر کیمپ جانا ہی پڑا مگر جانے کے پہلے اس نے اس کو اوپر آ کے ایک کس کیا مطلب ویدائی دی ہم بٹ کو اس سے وہ بہت ہی وچلیت ہو اٹھا لولیتا کے چلے جانے کے بعد ہم بٹ اس کے کمجے میں گھستا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اسی بیچ ایک میڈ آ جاتی ہے جو فرسٹ میں اس کو ویلکم کی تھی اس گھر میں تو وہ ایک چٹھی دیتی ہے اس چٹھی میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اس میں شرلوٹ نے لکھا ہے یعنی گھر کی مالکین نے لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو یا پھر یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ تو یہ بہت ہی دویدہ والی بات تھی تو شروعاتی چنتہ تو ہونے لگی اس کو اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تم لولیتا کے فادر بن جاؤ گے تو اسے شک ہوا کہیں اسے پتا تو نہیں چل گیا میرے بارے میں میرے نیت کے بارے میں مگر آخر کار اس نے سوچا کہ یہ تو ایک اچھا موقع ہے اس سے اگر میں اس کا پتا ہی بن جاتا ہوں مگر اس کے قریب تو رہ پاؤں گا تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کیوں نہ یہ جو شادی ہے کر لوں اور سلیپنگ پلز دے کے ہر روز لولیتا کو مولیسٹ کر پاؤں تو آلٹیپٹلی اس نے سوچ لیا کہ وہ شادی کرنے والا ہے شرلوٹ سے شادی کے بعد شرلوٹ کے بارے میں اسے پتا چلا کہ یہ بہت ہی جیلیس لیڈی ہے دوسروں سے جلتی ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو لولیتا ہے سمر کیم سے آنے کے بعد اسے ترند کسی بورڈنگ سکول میں بھیج دے گی تاکہ وہ ہمبرٹ کے ساتھ زیادہ سمعہ سپینڈ کر پائے مگر ہمبرٹ تو یہ نہیں چاہتا ہے تو ہمبرٹ تو بالکل بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ جائے تو اس وجہ سے وہ ابھی یہ چاہنے لگا ہے کہ پھلحال وہ لوگ جہاں پہ ہے وہ ایک جگہ گھومنے گئے تھے ایک لیک کے آس پاس تو وہ چاہتا ہے کہ لیک میں اسے دبا دوں تاکہ وہ وہاں مر جائے اور وہ لولیتا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر پائے مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر بھی ہمبرٹ کے دماغ میں ایک چنتہ ہمیشہ کھائے جاری تھی کہ اگر لولیتا واپس آئے کیمپ سے تو اسے پھر سے دوبارہ نہ کہیں اور بھیج دیا جائے تو وہ چاہتا تھا کہ شارلوٹ کو کسی بھی طرح منا لے یا اس کو مینپولیٹ کرے مگر شارلوٹ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اس بیچ ایک دن وہ پوچھ لیتی ہے کہ اس ڈوائر کے اندر کیا ہے وہ بیچ بیچ میں پوچھتی رہتی تھی مگر وہ بتاتا نہیں تھا چھوٹ کہتا تھا کیونکہ ڈوائر کے اندر اس کا وہ سیکرٹ ڈائی رکھا ہوا ہے اور وہ کہتا تھا کہ اس کے اندر لو لیٹرز ہیں جو میں نے تم کو لکھی ہے ابھی ہمبرٹ کا نیکس ٹارگٹ ہے سلیپنگ پلز یعنی نیند کی دوا یہ نیند کی گولی بہت ہی مشکل سے ملتی ہے اگر آپ کے پاس پسکرپشن نہ ہو تو آپ کو نہیں ملے گی تو اس نے وہاں کے فیملی ڈاکٹرز سے بات چیت کی کیونکہ اسے وہاں سے کہیں کسی بھی طرح سے وہ سلیپنگ پلز مل جائے تو اس نے پہلا ٹرائپ تو لولیتا کے ماں کے اوپر ہی کیا مگر یہ جیدہ اثردار ہوا نہیں تو وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے اور بھی سٹرانگ پلز مل جائے مگر جب وہ گھر لڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شارلوٹ جو ہے اس کے دوائر کو کھول کے ڈائیڈی پڑ رہی تھی اور اسے دیکھ کے مانسٹر مانسٹر کہنے چکھ رہی ہے ہمبرٹ نے بہت کوشش کی کہ وہ معاملہ سمحل لیں مگر سمحلنا مشکل ہو جائے تھا وہ کسی کو چٹھی لکھنے لگی تھی اور وہ اپنا پیک بنانے لگا تھا بڑا چنتت ہو گیا تھا تو اس بیچ ایک فون آتا ہے وہ الگ کمرے میں تھا اور لالیتا کی ما شارلوٹ گھر میں نہیں تھی تو وہ فون اٹھاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ پڑوزی کا فون ہے اور فون میں اس کو میسج ملتا ہے کہ اس کی پتنی کے اوپر کسی نے کارڈ چلا دی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور جب وہ باہر جا کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے بڑا ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اس کے پاس اس کے سارے لیٹرز بھی پڑے ہوئے تھے تو مگر کسی انسان کا دھیان ان کاغذوں پہ نہ جا کر انسان کی ڈیڈ باڈی پر ہی تھا تو اس نے چپکے سے ان سب کو اٹھا لیا تو الڈیمیٹلی اس کے پاس ایک پرفیکٹ اپورچنیٹی آ چکی تھی کیونکہ اس کی ماں مر چکی ہے شارلٹ مر چکی ہے اب وہ پورے طریقے سے لولیتا کو کنٹرول کر پائے گا مگر اس کی چنٹہ یہ تھی کہ کوئی اور نہ بیچ میں آ جائے اسی لئے وہ جل سے جل کیمپ کی طرف گیا تو کیمپ جانے کے پہلے اس نے لولیتا کے لیے پورا سوٹ کیس بھر کے سامان کھڑی دا مگر اس کی بھیتری بھیتر ایک چنٹہ ستائی جاری تھی کی اس کی کسٹڈی اسے ملے گی کی نہیں بائیلوجیکلی فادر تو وہ ہے نہیں تو اس کی لئے وہ چنٹت تھا تو کیمپ پہنچنے کے پہلے اس نے ایک ہوتل بک کرا کے رکھا تھا تاکہ وہ لوگ رات کو وہاں سٹے کر پائے تو وہ جا کے لولیتا کو جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں بیمار ہے اور ہم لوگ کو ابھی ہسپیٹل جانا ہے مگر وہ اس سمئے لولیتا کو ہوتل میں لے کے گیا اور ہوتل پہنچ گئے اس نے پورا سوٹکیز بھرا ہوا جو تھا جس میں بہت سارے کپڑے تھے وہ اس کو دیا مگر کار میں آتے ٹائم وہ اس کے ساتھ فلٹنگ کر رہی تھی مطلب ہمبرڈ کے ساتھ لولیتا کر رہی تھی اور اس نے تو کہا کہ آپ تو میرے بائی فرنڈ جیسے ہیں اور اس کے بعد وہ کمرے میں جب جاتے ہیں وہاں پہ لولیتا نے اس کو کس بھی کیا تھا پھر دونوں نے ڈینر بھی کیا اور پھر اس نے لولیتا کو سلیپنگ پلز دے دی اس کے بعد اس نے روم لوک کیا اور لوک کر کے ہوتل کو انسپیکٹ کرنے لگا تاکہ کوئی کہیں سے دیکھ نہ لے اس کے بعد انتظار کرنے لگا کہ لولیتا دھنگ سے سو جائے اور گہری نیند اس ٹائم وہ بہت خوش تھا اس کے بعد وہ روم میں اس کے قریب گیا اندھیرے میں اس کے باڈی کے پاس سو گیا اسے ٹچ کرنے لگا لیکن اچانک سڈلی اسے لگا کہ یہ جاگ رہی ہے شاید جو سلیپنگ پلز تھی وہ فیک تھی یعنی لولیتا سوئی ہوئی نہیں تھی وہ جاگ رہی تھی اور اسے پوری طریقے سے سب کچھ پتا تھا اور اس رات ان دونوں کے بیچ جو بھی ہوا وہ لولیتا کی سہمتی سے ہوا تھا تو اگلے دن سب کچھ ہونے کے بعد وہ لوگ نکلتے ہیں اپنی کار میں اور اپنا سفر شروع کرتے ہیں مگر پتا نہیں لولیتا کو اچانک کیا ہوا کہ وہ کہنے لگی میں اپنی ماں کو سب کچھ بتا دوں گی مگر اس بیچاری کو کہاں پتا ہے کہ تم نے میرا ریپ کیا ہے تو ہمبرٹ کہتا ہے کہ تمہاری ماں تو مر چکی ہے تم کس کو کہو گی تو وہ بہت ہی شاکٹ ہو گئی پھر اس نے اس کو منانے کے لیے کچھ کھلونے اور کپڑے خرید لیے مگر کچھ اثر نہیں ہونے والا تھا تو انہوں نے جو روم لیا تھا انہوں نے ایک ایکسٹر روم بڑھا دیا ہمبرٹ نے تاکہ وہ الگ کمرے میں رہے مگر وہ دوبارہ گھوم پھر کے ہمبرٹ کے کمرے میں ہی آ جاتی ہے تو نوویل کا ایک پارٹ یہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرا ہے اگسٹ 1947 اور اگسٹ 1948 تک یہ دونوں گھومتے رہے اپنی کار میں تو وہ پورے سال گھومتے رہے یعنی کی پورے نیو انگلینڈ کا علاقہ انہوں نے چاٹ کھایا ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے ہر ایک ہوتل میں انٹریگ کی ہوگی ایسا کوئی ہوتل بچا ہی نہیں ہوگا نیو انگلینڈ کا تو دن کال ایسے ہی چلے جا رہا تھا تو سال بھر بیٹنے کے بعد ایک بدلاو سا آتا ہے لولیتا کے اندر اور وہ ہر بات پہ ہمبرٹ کا چڑ جاتی تھی اسے بلکل ہی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ لولیتا کو لگنے لگا تھا کہ یہ لائف کوئی نارمل لائف نہیں ہے باقیوں سے الگ لائف ہے ایسا کوئی جیتا نہیں ہے ہمیشہ گھومتے رہو ایسا کوئی زندگی نہیں ہوتا ہے اور ہمبرٹ اسے اس لئے کھنا نہیں چاہتا تھا اسے لگتا تھا کہ اس کی جو بچپن کی پریمی کا ہے وہ دوبارہ جنم لے کے اس کے اندر ہی آ چکی ہے تو بھئیہ ایک سال گھومنے کے بعد کسی بھی انسان کا جو جیب ہے وہ خالی تو ہونے ہی لگے گا تو ہمبرٹ کا بھی جیب خالی ہو چکا تھا تو اس نے اپنے دوست کی مدد سے ایک کالیج میں نوکری لی جہاں وہ ایک لیکچرر بنتا ہے وہیں وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ لولیتا کو بھی سکول میں کہیں بھرتی کرا دیا جائے اور ایک سیٹل ہو جائے کہیں نہ کہیں کتنا گھومیں گے تو آخر کار دونوں سیٹل ہی ہو گئے اور وہاں رہنے لگے مگر آس پاس کی کچھ جو لوگ ہوتے ہیں سادھرنٹا جیسے ہوتے ہیں کہ پوچھتا تو ضرور کرتے ہیں تو اس سے وہ تھوڑا گھبرانے سا لگا کون ہمبرٹ اور وہ لوگ لولیتا سے پوچھتے تھے تو یہ بات اور بھی زیادہ گھبرانے والی تھی تو لوگ لولیتا کی اوستہ تو خراب ہی تھی مگر ابھی وہ دھیرے دھیرے سیکس کے بتلے پیسہ ڈیمانڈ جب کرنے لگی اور وہ زیادہ کرنے لگی اسے پتا چل گیا تھا کہ ہمبرٹ کی حالت خستہ ہے جو ہمبرٹ کی اوستہ سچ میں خراب تھی لوگ لولیتا اسے اور بھی کر رہی تھی پیسو کا ڈیمانڈ کر کے کیونکہ لوگ لولیتا بھی بڑی ہو رہی تھی دھیرے دھیرے اور اسے بھی پیسو کی ضرورت تھی اور وہ بھی دوسرے لڑکوں پہ انٹرسٹ لینے لگی تھی اور ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہمبرٹ ہے وہ ریسرچ بھی کر رہا تھا نیوز پیپر پڑھتا تھا آرٹیکلز پڑھتا تھا اور ان عمر کے بچوں کے بارے میں پڑھتا تھا تو اس سے پتا چل رہا تھا کہ اس عمر میں ہر بچہ تھوڑا چاہت تو رکھتا ہے اس پرکار کا رہا ہے باہر نہیں نکلنے دیتا رسٹرکشن رکھتا ہے تو اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ سکول میں ایک پلے ہونے والا ہے اور اس پہ پلیز لولیتا کو انسگرہن کرنے دیجئے تو اس پہ ہمبرٹ تو مان جاتا ہے مگر انتر ہی اندر سوچنے رکھتا ہے کیا لولیتا نے سب کچھ بتا دیا ہے اس ٹیچر کو تو ہمبرٹ کے من میں ہمیشہ سے ہی شندہ ہونے لگا لولیتا کے پرتی تو وہ کسی پلے میں کام کر رہی تھی مطلب کہ ایک ناٹک میں سکول کی طرف سے ریہرشل بھی کرتی تھی پارٹی فارٹی بھی کر رہی تھی مگر ہمیشہ وہ اس کو فالو کرتا تھا کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے کہاں سے آتی ہے کیا کر رہی ہے تو ایک دن اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پتا چلا کہ وہ ایک فون بوت میں گھس رہی ہے اور وہاں پہ کسی سے باتیں کر رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ اس کے لئے سندہ جنک تھا پھر کچھ دن بعد لولیتا آتی ہے اور کہتی ہے ہم بٹ سے کہ چلو پھر سے کار میں چلو مجھے یہ لائف بلکل بھی پسند رہی ہے پتا نہیں ایسا کیوں ہوا تو پھر سے وہی لائف شروع اور وہ سکول میں کہہ دیتے ہیں کہ ایک لانگ ٹریپ پہ جا رہے ہیں ہالی ووڈ میں اسے ایک چوب ملی ہے تو کہہ کے نکل جاتے ہیں مگر اس نے فالو کیا کہ اس کے کار کے پیچھے کوئی ایک اسے فالو کر رہا ہے ڈائینے سے کوئی بائے سے کوئی نہ کوئی اس کا پیچھا تو کر رہا ہے اور اسے لگنے لگا کہ لولیتا اس کے ساتھ ناٹک کر رہی ہے ایسا کرنے سے ہم بٹ کی طبیعت خراب ہونے لگی وہ ڈپریشن میں آ گیا اور الٹیا کرنے لگا مگر لولیتا کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا مگر اس بیچ لولیتا کو بھی بیماری ہوئی اور اس نے اسے پاس کے ایک ہسپیٹل میں لے کے گیا رات بھر لولیتا ہسپیٹل میں رہی اور ہم بٹ ہوتل میں تو یہ رات دو سال میں پہلی ایسی رات تھی جس وقت لولیتا اور ہم بٹ الگ الگ تھے تو ہسپیٹل میں وہ اسے ریگولر وزٹ کرتا تھا اس نے تقریباً آٹھ بار وزٹ کیا تھا تو اس کے بعد اس کو ہسپیٹل سے کال آتا ہے کہ لولیتا ابھی ٹھیک ہے اب اسے آ کے لے کے جاؤ مگر اس وقت وہ جا نہیں پایا کیونکہ وہ بھی بیمار تھا تو اس نے ہسپیٹل میں کہا کہ وہ کل صبح آئے گا ایک رات انتظار کر لو اگلی صبح اس کے پاس ایک کال آتا ہے اور وہ بھی ہسپیٹل سے اور کہتے ہیں کہ لولیتا کو اس کے کسی انکل نے پریسیو کر لیا ہے یعنی ہسپیٹل سے کسی اور نے اسے ڈسچارج کروا لیا ہے اور یہ تو بہت زیادہ چنتا کی بات ہے ہم بٹ کے لیے اور یہ تو ایک چھٹکا تھا ہم بٹ کے لیے کیونکہ اسے لگا کہ لولیتا چلی گئی ہے اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے تو وہ اسی عوستہ میں بیمار عوستہ میں ہی نکلتا ہے اور کار لے کے جلدی سے جلدی بھاگتا ہے ہسپیٹل کی طرف اور وہاں پہ سٹاف کو جا کے بہت اُلٹا سیدھا بات کہتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی کرمینل ایکچویٹی کیا ہوگا ضرور مگر دوسری طرف اسے بھی ڈر لگنے لگا کہ اگر پولیس یہاں پہ آگئی تو وہ بھی فس سکتا ہے اسی لئے وہ گلی گلی ڈھوننے لگا خود ہی اس کو لولیتا کو تو وہ اسے ڈھون کے نہیں پایا تو اس نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ڈیریکٹیو کو مگر اس نے دو سال اور بھی ویسٹ کر دیئے مگر ڈھون نہیں پایا حتاس تو بہت ہوا مگر وہ لگاتار اسے اب بھی ڈھوننے لگا تو ڈھونتے ڈھونتے وہ پھر سے وہی ہوتل چلا جاتا ہے جہاں اس نے پہلی بار لولیتا کو لے کے گیا تھا جس کا نام تھا ہوتل انچانٹڈ ہنٹرز اور وہاں رہتے ٹائم اسے دو چٹھیاں ملتی ہیں ایک تو لیٹر تھا اس کے لیگل گارڈین کا جس نے اس کی ساری سمپتی لے لی تھی جس کا نام تھا جان فارول اور جو دوسری چٹھی تھی وہ حیرانی والی تھی کیونکہ وہ لولیتا نے لکھی تھی تین سال بعد تین سال بعد یہ اس کو مل رہا ہے مطلب لولیتا کا کچھ ایک انش ملا ہے اس کے ہاتھوں کا لکھا ہوا رائٹنگ ملا ہے اور یہ لیٹر کا ڈیٹ ہے اٹھارہ سپٹمبر نائنٹین ہنگرڈ ففٹی ٹو تو اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کا پتی جو ہے وہ انجینئر ہے اور اس کے ہزبنڈ کا نام تھا ڈک رائٹ ناو شی اس پرگنٹ اور اس لیٹر میں وہ پیسہ مانگ رہی ہے کس کے پاس ہمبرٹ کے پاس تو جوب کے سلسلے میں ڈک کو کہیں جانا ہے تو وہ بھی جانا چاہتی ہے اسی لیے وہ پیسوں کا ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے پاس اور لیٹر میں وہ ہمبرٹ کو ایزا ڈیڈ مینشن کرتی ہے مگر لیٹر میں کوئی اگزیکٹ ایڈرس نہیں تھا ایڈرس پورا تو نہیں پتا چلا مگر کال مونڈ نام کے ایک علاقے میں رہ رہی ہے یہ اس کو پتا چلا ہمبرٹ کو بہت ہی غصہ آ رہا تھا اور اس نے اپنی بندوق تیار کر لی وہ چاہتا تھا کہ گولی مارتے ابھی ہاں مگر لولیتا کو نہیں اس کے ہزبنٹ کو ماننے کے لیے تو وہ اس علاقے میں گھوما اور بہت مشکلوں کے بعد ہی صحیح مگر اس کو وہ علاقہ مل گیا اس کا گھر مل گیا تو اس نے دور بیل بجایا اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ دروازہ کون کھول رہی ہے لولیتا مگر وہ فیلہا لولیتا نہیں ڈالر سے کیونکہ وہ اپنے پرانے نام سے یعنی اصلی نام سے رہ رہی تھی لولیتا تو اس کا پیٹ نیم یا آپ نک نیم کہہ سکتے ہیں وہ اچھی خاصی بڑی ہو گئی تھی اسے دیکھ کے شاکٹ ہو گیا تو وہ تو چاہتا تھا اس کے ہزبنٹ کو مار ڈالے مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے جس نے اس کو تین سال پہلے اٹھایا تھا یہ کوئی اور ہے ویکٹی ہے تو وہ لولیتا سے پوچھتا ہے کہ نام بتاؤ اس آدمی کا جس نے تمہیں ہسپٹل سے اٹھایا تھا شروعات میں تو وہ کچھ بتاتی نہیں ہے مگر آخر کار وہ بتا ہی دیتی ہے زور ڈالنے پہ کہ اس کا نام کلیئر ہے اور یہ ایک ڈرامیٹسٹ ہے سکول میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہایا کہ وہ پلیئے میں گئی تھی جوائن ہوئی تھی تو وہ وہیں پہ اس کو ملی اور اس ویکٹی کا وہ پہلے سے ہی فین تھی بچپن سے کلیئر جڑا فیمس ویکٹی تھا تو ہم بڑا ہی کنفیوز تھا کہ کیوں کلیئر سکھ اس نے کیوں نہیں شادی کی یہ ڈک سے کیوں تو اس نے بتایا کہ آخر کار وہ تو اسے وہاں سے لے کے تو گیا تھا مگر بعد میں جا کے اس کو چائل پورنگرافی کے ساتھ یکت کر دیا تھا اور پھر وہ اس کو جب منع کر دی ہے کہ یہ سب وہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو اسے گھر سے دھک کے مار کے نکال دیتا ہے اور اس کے بعد دو سالوں تک وہ کام کرتی ہے خود اور اس وقت اس کے ساتھ ڈک کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر دونوں کے بچ شادی بھی ہوتی ہے آج یہ الاسکا جانے والی اپنے ہزبن کے ساتھ مگر ہمبرٹ کو دکھ اس بات سے ہوئی کہ اس نے جب بتایا کہ وہ پورے لائف کلیئر نامک ٹرامیٹسٹ کو زیادہ پسند کرتی تھی اسے نہیں تو وہ بہت ہی دکھی ہو گیا اور اس سے بھی زیادہ دکھی اس بات پہ کہ ابھی وہ پیسے مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ جو کرنا ہی کریے میرے ساتھ مگر پیسے دے دیجئے اور اسے بہت ہی دکھ ہوا اسے لگا کہ وہ ابھی بھی میرے کو ایسا ہی سوچ رہی ہے کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں پیار کے بارے میں نہیں وہ ہمیشہ یہی سوچ دی رہی کہ وہ مولیسٹر ہے تو اس نے اسے چار ہزار ڈالر بھی دیئے اور آسو چھپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا مگر جاتے وقت لولیتا نے اسے کس کیا مگر اس نے اس کو ہٹا دیا پہلی بار ایسا ہوا وہ رو رہا تھا اس بار تو آپ کو پتا ہی ہوگا اس کے بعد کیا کرنے والا ہے وہ جائے گا ابھی کلیئر کو مارے گا تو اس رات تو نہیں مار پاتا ہے وہ پورے پلان کے ساتھ جاتا ہے اپنے بندوق کو ریڈی رکھ کے تیار تھا ہی پہلے سے بندوق اس کا تر جاتا ہے اور کلیئر کے گھر گھستا ہے وہ باتھ رو میں رہتا ہے نہاتے وقت ٹاول پہنا ہوا تھا اسے دیکھ کے ہس رہا تھا مگر امبٹ اسے گولیوں سے چھنی کر دیتا ہے اور پھر ہائیوے بے اترتا ہے اور رونگ سائٹ سے گاڑی چلاتا ہے اور خود بخود سیلنڈر بھی کر دیتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوئی ہے اگر پسند آئے تو دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا چلیئے ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد